جناب سپیکر تینک یو جناب سپیکر جنابی ڈپٹی سپیکر میں سمجھتا ہوں آج ایک سیڈ ڈے ہے دوے بلاول صاحب نے بولا جو ازنداز گبتگو استعمال کی جو اشارے کی ہے جو لات ہٹائے میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی پارٹی کے چیرمین کے لیے ایک ڈیت ہے اس کے پاس اس قوم کے لیے یہ ویجن نہیں ہے وہ شاید اکسپڑ کے جالی ڈگری سے یہاں پہنچا ہے اگر اس کے پاس ویجن ہوتا تو وہ یورپ امریکہ سے یہ ویجن لے کے آتا کہ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ اپنے دلوں پہ لے چکے ہوتے ہیں جناب سپیکر یہ لازم ہے یہ لازم ہے کہ یہ لائن ڈرا کی جائے کہ یہ پارلیمان مضبوط ہے یا کوئی اور مضبوط ہے جنابی سپیکر آپ کی اٹنشن چاہیے جنابی ڈیپٹی سپیکر آپ تھوڑا اٹنشن کر لیں جنابی سپیکر یہاں ہم بیٹے ہوئے اس پارلیمان میں آپ کو صرف یہ فیکٹس این فگرز آپ کے ویب سائیڈ پہ بنے ہوئے کرا دیتا ہوں ایک دن کا خرچہ ساڑی چھیک روڑ روپے آتا ہے اس پارلیمان کا آج آپ کا ستتروہ دن نے سیوان میں ستتروہ دن نے نائن سیشن ہے ستتروہ دن نے ایک دن کا خرچہ ساڑی چھیک روڑ لیکن لیجسلیشن پہ آپ کے ویب سائیڈ سے میں نے فیکٹس نکالے ہیں چودہ بل پاس ہوئے ہیں ایک سو پندرہ منٹ کی لیجسلیشن ہوئے یہ سیوان میں باقی ساری گالم گلوچ ان کی طرف سے ابتدا ہوئی یہی وہ یہی وہ سٹراغل ہے جنابی سپیکر یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ راستے روک لیں یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سو پندرہ منٹ ایک سو پندرہ منٹ کی لیجسلیشن ہو جاتی ہے سیونٹی سیون دنوں میں چھے کرون پچاس لاکھ ایک دن کے خرچے پہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس ایجنڈے چلنے کا نہیں ہے یہ ایجنڈہ کون چلوا رہا ہے یہ آپ نے ہمارے ساتھ تیس تاریخی آپ کے منٹس میرے پاس موجود ہیں آپ نے میرے پاس منٹس بیجے کہ آخری اجلاس جو ہمارے اس سشن کا ہوگا یہ اس کا پیرہ نمبر تری فور سے میں پڑھتا ہوں جناب سپیکر کل جس طریقے سے ذکر کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے کل بھی خواجہ آصف صاحب باہر گئے تھے اس ملک کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے یہ سارے آپ نے اپنے ممالک میں دیکھے اپنے وقت کے حکومتوں میں دیکھے ان کے حکومت میں کیا ہوا ہے یوسف رزاگلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے ارسٹ نہیں ہوا اسی کی حکومت تھی وزیراعظم اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا کون لے کے گیا اس کو کیا تھا ہو موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاور فل ہے خواجہ سادرپی کو کس نے اپلوڈ کروایا اگر ایسا ہی ہے تو راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں راجہ صاحب آپ کی پارٹی وزیراعظم کے ہٹانے کے بعد جب سی ایسی کی میٹنگ ہوئی ہے جناب ڈپٹی سپیکر آپ کو اچھے طرح معلوم ہے رات کو رات کو یہ فیصل ہوا شہاب الدین صاحب کل وزیراعظم ہوں گے اس کے گھر لوگ چلے گئے اس کو اٹھایا راجہ صاحب وزیراعظم ہوں گے آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیراعظم بنوایا تھا آپ کی سی ایسی کی پارٹی کی سی ایسی کی پارٹی کی حقیقت چلی تھی بتائیں آپ کازوی صاحب آپ کے ریلیجس منسٹر تھے آپ کی ہی حکومت تھی بتائیں کس نے اس کو آرسٹ کروایا تھا آپ بچا سکے تھے یہ ایوان کمزور ہوتا رہا ہے بہت اچھی بات ہو گئی تھی ہم اس لی آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے خواجہ صاحب نے کل پروٹسٹ کیا تھا ہماری وجہ سے نہیں میرے اور اس کی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی میری خواجہ صاحب کی کبھی تلخ کلامی نہیں ہوتی بہت ایک بات ضرور ہوئی تھی خواجہ صاحب نے کہا اور میں کبھی نہیں کہتا جس طرح ٹویٹ ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے جناب سپیکر یہ جو جگہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم بیٹے ہیں یہ ہمارا truth and reconciliation commission نہیں ہے کہ یہاں ایک دوسری کی سٹھل کر دے کہ آپ کتنے برے تھے میں کتنا چاہوں آپ نے کتنے لوگوں کو زدقوب کیا میں نے کتنے زدقوب کیا لیکن یہ بات آپ کو وصوق کے ساتھ کیسا ہو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ human rights violation ہوئے اتنی قرج رکھو کہ یہ ماننے لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں آپ نے بھولانا بوٹو کو لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں تاکہ قوم بچے وہ کہتے ہیں ظلم کے خراب ہم نے لڑنا ہے جناب سپیکر ہم اگر قربانی نہ دے میں تو فرس ٹائم اس اسمبلی میں ہوں خواجہ صاحب تو میری عمر سے زیادہ اس اسمبلی میں رہے کیا ہم نے سیکھا ہے کس طریقے سے آگے پڑھنا ہے خواجہ صاحب کو میں نے یہ لفظ صرف کہا میں نے کہا خواجہ صاحب اس کمیٹی میں ہم بیٹے ہیں یہ تو ہماری ایک پروپوزل تھی یہ پروپوزل سب سے پہلے تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے بنایا ہے میں اس بندے کو بڑا داد دیتا ہوا ہم سو فراود اپ یو اللہ گسی عمر سو فراود اپ یو اللہ گسی یہ لگسی ہے بتائیں بائیس سال میں بائیس سال میں ایک لفظ کوئی ایک بندے کا نکالے کہ اس ہیوان سے سپنج ہوا ہم سارے باہر چلے جائیں اس ہیوان میں جب بائیس سال رہا ہے ایک لفظ کوئی سپنج ہونے والا بتائے میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی میں نے کل ریکویسٹ کی تھی خواجہ صاحب سے میں نے کہا خواجہ صاحب ہم بڑے دل کول کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمیں سپوائلر فگر نہیں بننا چاہیے ہمیں ہیٹ فگر نہیں بننا چاہیے ہمیں اب آئیسولیٹ کر کے اس میٹر کو ریزول کرنا چاہیے دیفرنسز بولنے چاہیے میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ ہمارے پولیٹیکل آلائنس نہیں ہیں ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز کبھی ایک نہیں ہو جائیں گے we and you can never ever be the same on the same page ever in life but that doesn't mean we can not resolve the conflict we have to we got to move forward میں نے ان کو یہ کہا کہ خواجہ صاحب سب سے پہلے نلسل منڈیلا کا میں نے ان کو مثال دی میں نے کہا نلسل منڈیلا پر تائیٹ کے بعد آیا تو اس نے سب سے پہلا کام جو کیا اپنی بیوی کو ڈیورس کیا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ چودہ سال جیل میں رہے بیوی آپ کے پاس آتے رہی وہ واپس آئے ہو گورمنٹ میں جا رہے ہو تو بیوی کو ڈیورس کر رہے ہو اس نے اس کے جواب یہ دیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپر تائیٹ پر میں نے پتر رکھنا ہے میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے کالوں سے گوروں سے انتقام نہیں لینا لیکن میری بیوی کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بیوی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے میں لیڈر ہوں میں اپنی بیوی کی قربانی دوں گا بر میں عوام کے ساتھ کڑا ہوں گا میں نے کہا خواجہ صاحب اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں میں نے منے کے نام لے کر کہا کہ یہ پانچ منے ہمارے مسنگ ہیں ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب ہماری بڑی کوششیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پہ رہے لیکن پھر آپ کا استقاق ہے بے شک آپ سپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہے جناب سپیکر دو دن ہم آگے جاتے ہیں ایک سٹپ آگے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے اور یہ چار سٹپ بے کم چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا یہ ایوان نہیں چل پائے گا یہ قوم سفر ہو جائے گی یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کے لے جائے گی یہ انتہا پسند قوتیں آپ کے آ جائے گی یہ جس کو آپ کہتے آئیسولیٹ کرتے ہیں اچھی طرح دیکھ لیں کیا آپ پوری دنیا اس بات کی گوائی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ستر پیسد ستر پیسد ستر پیسد عوام کی سپورٹ ہے میں آپ کو سپیکر صاحب وصوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ ستر پیسد پاکستان وہ قیدی آٹھ سو چار کے اشارے پہ اٹھتا ہے یاد رکھو اس دن سے ڈرو اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ پر وہی ہے وہی ہے اور ہم ہے ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ پاکستان کو روینڈا نہیں بنانا پاکستان کو نہیں روینڈا ہم نے بنانا پاکستان کو بہتر کرنا ہے خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ آئین کے عوض جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے یہ قوم کی امانت ہے پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ ان میں سے کون جیتا کون ہارتا ہے ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے جنابی ڈپنی سپیکر اٹ اس ٹائم ہے کہ کامن سنس پریویل کریں اگر کوئی کیس کوٹ میں موجود ہے میں خان کے کس کس کیس کو اٹھا دوں سائفر کا اٹھا ہوں عدد کا اٹھا ہوں تو شخانہ کا اٹھا ہوں پھر آپ لوگوں کا اٹھا ہوں خواجہ صاحب دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کیس میں پینتالیس ہزار ووٹ بوگس نہیں تھے وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے میں اگر نہیں میں اگر ڈیمنڈ نہیں کرتا کیا سپہائی کورٹ کے تین ججز نے آپ کے خلاف ایک کامے پر دسکوالیفائی نہیں کیا کیا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے فون کیا اور مجھے جتوایا گیا دوہزار چوبیس آیا دوہزار چوبیس آیا آج کا آج کا آپ کے پاس الیکشن کمیشن کا ویریفائیڈ لسٹ نہیں ہے خواجہ صاحب میری سب سے درخواست ہے پہلے میں اپنے پھر آپ سے اگر ہم نے یہاں اپنی عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو بھول جائے ہم میں سے کون اچھا ہے جنہوں نے پارسائی کے دعوے کرنے ہیں وہ اپنے طرف سارے دو کرتے ہیں ہمارے خانوں میں ایک ہمارے خانوں میں یہ ہم جو چاہتے ہیں بہتر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنابی سپیکر آج میرا ایک اچھا پراغرس ہوا ہے ہماری کمیٹی میں ایک خال الحمدللہ سب کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی میں ہم جا کے پریولیجز اور ایمیونٹیز پر بات کر رہے ہیں میں نے ساری باتیں کی میں نے ان کو کہا سپیکر صاحب میں نے یہ ذکر کیا کہا یہ کہ ایمیونٹی کے لیے رکھو ایم پی ایم ایم ایس کے لیے کہ پندرہ دن پہلے عرسٹ نہیں ہوں گے پندرہ دن بعد عرسٹ نہیں ہوں گے میں نے کہا ہمیں وی ای پی کلچر نہیں چاہیے ہمیں عرسٹ کرتے جب چاہے عرسٹ کرے ہم وی ای پی کلچر نہیں چاہتے ہم ڈگنیٹی اور ریسپکٹ کے لیے بیٹھے وی ای پی کلچر کے لیے نہیں بیٹھے ہمیں اسپیشلی نہ کڑا کرو کہ آپ کو وی ای پی پاس ایشو آپ ائرپورٹ میں چلے جاؤ ہم کیوں میں کڑے ہوں گے امریکنز کی طرح ہم جائیں گے بریٹش کی طرح ہم سارے جائیں گے جنابی سپیکر ایک نئی شروعات کی ضرورت ہوگی اگر ملک کو بچانا ہے اگر ہم نے کسی ترد فورس کو یہ پاور نہیں دینا تو ایک سٹپ بیگ بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا ہوگا ہم نے کرنا اگر ہے تو میں خواہ جیسا بس ان اف ہم چاہتے یہ یہ کہ ڈیفرنسز ہا ریزول کرے اگر ایک دوسری کو یہ دکھائیں گے کہ کس کا کتنا رولتا تو ایک ہمریک کبھی کبھی لبز استعمال نہیں کرتا وہ ہمام کا لیکن اس میں کسی کے حالت اچھی نہیں ہے یہ سب سے بڑی کرج ہو کہ گر سے افتداء کر لیں اور عوام کے پاس کو چھوڑ دو کہ وہ کیا کرے اس کا سارا پیسہ جو ہے نا تاریخ کرے گی پبلک ہمیں جج کرے گی اور یہ دن ذریع گلجر جاتے ہیں وقت آئے گا عوام ہمیں جج کرے گی ہوئی زندر آئیٹ سائیڈ شکریہ